مرد ان سے ڈرتے ہیں ان سے تعلقات استوار کرنے کی کوشش نہیں کرتے آج تک کسی نے سنجیدگی کے ساتھ ان سے روابط بڑھانے کی کوشش نہیں کی مہوش آیات کا ایک دن جیو کے ساتھ کا تین سال پرانا انٹرویو حال ہی میں ہید الفطر پر دوبارہ ٹی وی پر نشر کیا گیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی مسکورہ انٹرویو میں مہوش آیات نے شادی اور تعلقات سمیت پاکستانی انڈسٹری میں کم معافضے پر بھی کھل کر بات کی تھی اور کہا تھا کہ پاکستان میں فلموں اور ڈراموں کے مقابلے اشتہارات میں زیادہ پیسے ملتے ہیں اداکارہ کی وائرل ہونے والی کلپ میں انہیں شادی رومینس اور اپنے کرش پر بات کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے میوش آیات نے اطراف کیا تھا کہ وہ ہالی ووڈ اداکار لیونارڈو دی کیپریو پر فدہ رہی ہیں اور اب بھی ہیں اور ان پر فدہ ہیں انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اگر لیونارڈو دی کیپریو ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے ہاں برات لے کر آئے وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہیں شادی کے حوالے سے پوچھے گئے اس حوال پر میوش آیات کا کہنا تھا کہ وہ فلحال شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں لیکن وہ جب بھی شادی کریں گی تو کچھ عرصے کے لیے شو بس سے دوری اختیار کر لیں گی ان کا کہنا تھا کہ شادی ذمہ داری کا نام ہے اس لیے انہیں حساس ہے کہ وہ جب بھی شادی کریں گی تو وہ اپنے کام سے بریک لیں گی میوش آیات نے بتایا کہ انہیں متعدد بار شادی کی پیشکش کی جا چکی ہے لیکن انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ انہیں کن کن افراد نے شادی کی پیشکش کی ایک اور سوال کے جواب میں میوش آیات کا کہنا تھا کہ اگرچہ وہ خوبصورت ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ مرد ان سے تعلقات استوار کرنے کی کوشش نہیں کرتے عداکارہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آج تک کسی بھی مرد نے سجیدگی کے ساتھ ان سے تعلقات استوار کرنے کی کوشش نہیں کی شاید ان کی شخصیت کی وجہ سے مرد ان سے دور رہتے ہیں موسیقی